اینت اللہ و ملائکہ تہوی صلون علی اللہنبی یا ایوہ اللہذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلو علی الہبیب السلام علیکہ يا سیدی رسول اللہ وعلا عالی کا و اصحابی کا یا سیدیgone حبیب اللہ السلام علیکہ يا سیدی نبی اللہ وعلا عالی کا و اصحابی کا یا سیدی نور اللہ مرتدین سے جہاد کرنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چند آدمی اور وسال اقدس کے بعد بہت لوگ مرتد ہونے والے تھے جن سے اسلام کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہونے والا تھا لیکن قرآن پاک نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی اور یہ پیشگوئی فرما دی کہ اس بھیانک اور خطرناک وقت پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی محافظت کرے گی اور وہ ایسی چھے صفوں کی جامعہ ہوگی جو تمام دینوی و اخروی فضائل و کملات کا سرچشمہ ہیں اور یہی چھے صفات ان محافظین محافظین اسلام کی علامات اور ان کی پہچان کا نشان ہوگی اور وہ چھے صفات یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے وہ مومنین پر بہت مہربان ہوں گے وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے عرب کے گیارہ قبیل اسلام قبول کر لینے کے بعد آگے پچھے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے تین قبائل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور سات قبائل حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور ایک قبیلہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد مگر یہ گیارہ قبائل اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے بلکہ مجاہدین اسلام کے سرفروشانہ جہادوں کی بدولت یہ سب مرتدین تہس نہس ہو کر فنا کے گھاٹ اتر گئے اور پرچم اسلام برابر بلند سے بلند ہوتا چلا گیا اور قرآن پاک کا وعدہ اور غیب کی خبر بلکل سچ اور صحیح ثابت ہو کر رہی زمانہ رسالت کے تین مرتدین قبیلہ بنی مدلج جس کا رئیس اسود انسی تھا اور ذل ہمار کے لقب سے مشہور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز بن جبل اور ریمن کے سرداروں کو فرمان بھیجا کہ مرتدین سے جہاد کریں چنانچہ فیروز دیلمی کے ہاتھ سے اسود انسی قتل ہوا اور اس کی جماعت بکھر گئی اور حضور علیہ السلام کو بستر علالت پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسود انسی قتل ہو گیا ہے اس کے دوسرے دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشم عالم سے چھپ گئے قبیلہ بنو حنیفہ جس کا سردار مسلمہ قذاب تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد فرمایا اور لڑائی کے بعد حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مسلمہ قذاب مقتول ہوا اور اس کا گروہ کچھ قتل ہو گیا کچھ دوبارہ دامن اسلام میں آ گئے قبیلہ بنو حسد جس کا امیر طلح بن خویلت تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلہ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیجا اور جنگ کے بعد طلح بن خویلت شکست کھا کر ملک شام بھاگ گیا مگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہا اور اس کی فوج کچھ کٹ گئی کچھ تائب ہو کر پھر دوبارہ مسلمان ہو گئی قبیلہ خزارہ جس کا سردار عینہ بن حسس فزاری تھا قبیلہ اتفان جس کا سردار قررہ بن سلمہ کشیری تھا قبیلہ بنو سلیم جس کا سرغنا فجا بن یلیل تھا قبیلہ بنو یربو جس کا سربرا مالک بن بریدہ تھا قبیلہ بنو یمیم جن کا امیر سجا بن منظر ایک عورت تھی جس نے مسلمہ قذاب سے شادی کر لی تھی قبیلہ کندہ جو اشعت بن قیس کے پیروکار تھے قبیلہ بنو بکر جو ختمی بن زید کے تابدار تھے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان مرتد ہونے والے ساتوں قبیلوں سے مہینوں تک بڑی خون ریزی جنگ فرمائی چنانچہ کچھ ان میں سے مقتول ہوئے اور کچھ توبہ کر کے پھر دامنے اسلام میں آگئے دور فاروقی کا مرتد قبیلہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صرف ایک ہی قبیلہ مرتد ہوا اور یہ قبیلہ غسان تھا جس کی سرداری جبلہ بن ایم کر رہا تھا مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم کے نیچے صحابہ اکرام نے جہاد کر کے اس گروہ کا قلعہ کمہ کر دیا اور پھر اس کے بعد کوئی قبیلہ بھی مرتد ہونے کے لیے سر نہیں اٹھا سکا اس طرح مرتد ہونے والے ان گیارہ قبیلوں کا سارا فتنہ و فساد مجاہدین اسلام کے جہادوں کی بدولت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ان مرتدین سے لڑنے والے اور ان شریروں کا قلعہ کمہ کرنے والے صحابہ اکرام تھے جن کے بارے میں برسوں پہلے قرآن پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارہ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے ان آیات سے حسب زیل انوار و ہدایت کی تجلیاں نمودار ہوتی ہیں مرتدین کے فتنوں اور شورسوں سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اللہ تعالی مرتدوں کے مقابلے کے لیے ہر دور میں ایسی جماعت کو پیدا فرما دے گا جو تمام مرتدین کی فتنہ بردازیوں کو ختم کر کے اسلام کا بول بالا کرتے رہے گی جس کی چھے نشانیاں ہوں گی ان آیات بینات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مرتدین کے گیارہ قبائل کی شورشوں کو ختم کر کے پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر کر دیا یہ صحابہ اکرام مدرجہ زیل چھے عظیم صفات کے شرف سے سرفراز تھے یعنی صحابہ اکرام اللہ تعالی کے محبوب ہیں اور وہ کافروں کے حق میں بہت سخت ہیں وہ اللہ تعالی کے محب ہیں وہ مسلمانوں کے لیے رحم دل ہیں اور مجاہد فی سبیل اللہ ہیں اور اللہ تعالی کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کا اندیشہ اور خوف نہیں رکھتے اللہ اکبر سبحان اللہ کیا کہنا صحابہ اکرام کی عظمتوں کی بلندی کا رسول نے صحابہ اکرام کے فضل و کمال کا اعلان فرمایا اور خداوند قدوس نے ان لوگوں کے جامع القلامات ہونے کا قرآن پاک میں خطبہ پڑھا اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں باد اب بام العاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہگار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین